بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام سورة الجمعہ کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بیچا جو انپڑھ تھے آداب زندگی سے معیشت اور معاشرت سے بالکل لا بالت تھے ان کو کچھ علم نہیں تھا اور جہالت اور گمراہی کے کنارے پر تھے رحمان کی بجائے شیطان کے راستے پر تھے جنت کی بجائے جہنم کے راستے پر تھے اور اس سے پہلے جتنی بھی اسمانی تعلیمات ہیں ان سب کو وہ ترک کر چکے تھے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے تو چنانچہ ایسے عالم کے اندر اللہ رب العزت کا یہ فضل اور انام ہوا کہ اللہ نے انسانیت کو اور کائنات والوں کو اپنا آخری نبی اور اپنی آخری رسول اور انہیں آخری کتاب دے کر مبوس فرما رہا تو اللہ تعالی نے سورة الجمعہ کی سائیت کریمہ کی روشتی میں ایک اعزاز یہ دیا کہ وہ رسول تمہی میں سے ہے وہ افضل بشر ہے وہ سید بلد آدم ہے لیکن ان کا مقام انسانوں میں سب سے بلند ترین ہے اور ہے انسانوں میں سے یعنی فرشتوں میں سے نہیں ہے جنات میں سے نہیں ہے اس لیے کہ جو انسانوں کی ضروریات اور ان کی حاجات ہیں وہ ایک انسان ہی پہچان سکتا ہے کہ کیا ہے اور انسانوں کی جو فیلنگز سے ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے اندر رسول بنا کر بیجا اور رسول یعنی جس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جسے اللہ کی طرف سے کتاب دی جاتی ہے جسے اللہ کی طرف سے ایک ایک موقع پر گائیڈ لائن ملتی ہے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ٹائٹل دیا وہ رسول کا دیا اور رسول یعنی جس کے اوپر وحی کے ذریعے سے اللہ کی جانب سے علم اترتا ہے اور علم کے حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب میں بے عیب اور غلطی سے پاک اور ہر طرح سے مبرہ جو علم ہے وہ وحی کا علم ہے تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امی کا لفظ استعمال فرمایا ناظرین اکرام امی کا معنی انپڑ ہے اور قرآن مجید کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو امی کا لفظ اس کے کئی معنی ہے امی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو عرب ہے وہ سارے کے سارے امی ہیں یعنی رسول ان کے اندر آیا اور وہ امی تھے لیکن رسول آنے سے پہلے امی تھے رسول آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ خواہشات کی زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے امی کا ایک معنی اہل ایک کتاب جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہیں ہمیں تو اللہ نے کتاب دی ہے اور ہمارے مقابلے میں جو جن لوگوں کو آسمانی شریعت آسمانی کتاب نہیں دے گی وہ امی ہیں تو اللہ رب العزت نے یہود کے اس دعوے کی اور ان کے اس زوم کی تردید فرمائی کیسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول تمہی میں سے بھیجنا ہے کیونکہ ان کا دعوہ تھا کہ رسول اور کتاب تو ہمارے اندر ہی آنی ہے ہمارے بیچ میں ہی آنی ہے اور اسی زوم اور دعوے کی بنیاد پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور حسد بھی کیا لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی رشنی میں یہ بات واضح کی کہ امیوں کے اندر رسول بھیجا اور جو اس سے پہلے اور اس کا دعوہ کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی کہ تمہارا یہ دعوہ درست نہیں ہے لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر وہ امی وہ انپڑ وہ زندگی کے عداب سے غافل اور وہ زمانہ جہلیت میں زندگی بسر کرنے والے منمانی اور خواہشات کی بنیاد پر وہ دنیا کے حادی اور رہبر بن گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی کتاب اللہ کی تعلیم دی سنت رسول کی تعلیم دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تسکیہ نفس فرمایا اور جب آپ نے اللہ کی آیات ان پر پڑھی اور تلاوت کی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اسی کے متعلق حالی نے کہا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعودہ حادی عرب کی زمین جس نے ساری حیلہ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد جو جس کو قرآن مجید نے کہا اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے لیکن وہ کھلی گمراہی پہلے تھی ظلم تھا شراب نوشی تھی ایک دوسرے کے حقوق کا استحصال تھا غریبوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و بربریت قائم رکھی جاتی تھی ان کے حقوق کھائے جاتے تھے یتیموں کا مال کھائے جاتا تھا عرب کے معاشرے کے اندر بعض غبائل اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہاں تک بھی عرب کے اندر تھا کہ لود گسوٹ چوری چکاری اور زنہکاری اور اس طرح کے بے شمار جرائم جو ان کے اندر پائے جاتے تھے زمانہ جہلیت میں لیکن جیسے ہی زمانہ اسلام شروع ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز ہوا ہوا اللہ دی باسا فی الامیین الرسول منہم تشریف لائے تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا اثر یہ نکلا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب پا گئے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کا لقب پا گئے اور آپ کی تعلیم ہی کا یہ اثر تھا کہ سیدنا سلمان فارسی فارس سے چلے اور آپ علیہ السلام کو ڈھونٹے ہوئے تلاش کرتے ہوئے اس حق کی اس حق کی تلاش میں کہ جس کا ذکر اللہ نے تورات اور انجیر اور پہلی کتابوں کے اندر کیا ہے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی کمال تھا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنورین بنے سب سے بڑھ کے امت میں حیاء والے بنے غنی بنے ان کا لقب جو ہے وہ الغنی یعنی انہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سخابت کی کہ اس سے پہلے ایسی سخابت کی مثال نہیں ملے گی جنب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر ایک قرار کا لقب پائے اب دیکھئے کہ رادرین اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو پوری جماعت ہے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں آپس و سلم کی زیارت کی آپ سے ملاقات کی اس کے دل کی قایہ اور دل کی دنیا بدل گئی یہ آپس و سلم کی تعلیمات کا ہی اثر تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے وضو کا پانی نیچے زمین پر نہیں کرنے دیتے تھے اور آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ ساتھ چمٹے رہتے تھے تاکہ کوئی حدیث کوئی بات اور آپس و سلم کا کوئی ارشاد ہم سے رہنے نہ پائے یعنی اس قدر وہ علم کے حصول میں حریص اور لالچی تھے اور دل کا ایسا تسکیہ ہوا اور دل کی ایسی پاکیسگی ہوئی کہ گناہ کا کبھی خیال تک بھی نہ آیا ایمان کا بسیرہ دل کے اندر جا وہ ہو گیا ناظرین اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہی اثر تھا کہ اس امت میں جو سب سے بڑھ کر خیر والے لوگ ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہترین زمانے والے لوگ ہیں جسے قرآن مجید نے کہا کہ کنتم خیر امہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے خیر امت کی کہ اس سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جس میں فقہائی صحابہ کی بھی ایک جماعت ہے علمائی صحابہ کی بھی ایک جماعت ہے سپا سالار جو صحابہ تھے ان کی بھی ایک پوری جماعت ہے صحابہ اکرام کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو قرآن اکرام کی تعداد تھی اور ایسی تعداد بھی تھی کہ جو حفاظ اکرام کی تعداد تھی قاتبین وحی کی تعداد تھی یعنی ایسے ایسے کمالات اور اصاف آپ کو صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر ملیں گے اور پائے جائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اس پر یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا ہی اثر تھا کہ صحابہ اکرام عبصر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنے گناہوں کا اطراف کرتے اپنی غلطیوں کا اطراف کرتے مائز ابن مالک کی مشہور حدیث ہے کہ جب ان سے بدکاری کا ارتکاب ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور اطراف کیا کہ اللہ کے رسول میں اطراف جرم کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا نتیجہ تھا کہ دنیا کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور آخرت کے عذاب کو انہیں بہت پڑا سمجھا ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کا اثر اور نتیجہ یہ تھا جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اے بنی نوئی انسان تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسا واز آ چکا ہے دو دلوں پر اثر کرتا ہے اور یہ صحب قرآن جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جن کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید ناظر فرمایا یہ صحب قرآن جب قرآن پڑھتے قرآن سناتے قرآن کی تعلیم دیتے اور اس سے تذکیہ نفس فرماتے اور لوگوں کو اس قرآن کی طرف قلاتے تو اس کا نتیجہ اور اثر تھا کہ دل بھی پاک ہو گیا نظر بھی پاک ہو گی ان کے عمال بھی پاک ہو گیا ان کے ظاہر اور باطن ہر چیز پاک ہو گی ناظرین اکرام اگر ہم بھی اپنے دل کا اپنی نگاہ کا اپنے اخلاق کا اپنے عمال کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں اور بہترین ایک زندگی گزارنا چاہتے ہیں سعادت مند اور بڑی ہی فرحت والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو آپ کی تعلیم کے اثرات اور اس کے جو نتائج اور دل پر اثر کر لینے والی اور دل کو موہ لینے والے وہ واقعات اور قصص پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان چپٹرز کا مطالعہ کریں کہ جس کے بعد صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو دین حنیف کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی سعادتیں اور بشارتیں اور فرحتیں میسر فرمائیں آمین یا رب العالمین